اب اسی طرح ولیمے کے اندر جو ہم جاتے ہیں تو دلہا اس کا لباس اور دلہن کا لباس ولیمے کا یہ بھی ایک بہرحال بہت اہم جوزے ہمارے پاس ہمارا ولیمہ اور سنت دونوں میں رکھتے چل رہا ہوں تو ہمارے ولیمہوں کا ایک بہت اہم جوزے وہ ہے لباس اور یہاں صرف مراد دلہا اور دلہن کا لباس شادی کا تو ہو گیا ولیمے کی بات چل رہی ہے تو ہمارے پاس بھی ہوتا یہ کہ لباس ڈیفائنڈ ہے شادی کا لباس اور ولیمے کا لباس اب دیکھیں شادی سوچتے الگ تصور آرہا اور ولیمہ سوچتے الگ آرہا جیسا کہ ایک آدمی کو آپ نے کرتے پیجامے میں دیکھا تو آپ کیا ملتے ہیں شادی ہمارک بھائی آپ کو ملتا نہیں آج ولیمہ یہ ولیمہ کا لباس تھوڑی ہی کرتا پیجامہ یہ تو شادی کا ہے اتیا اقل نہیں ہے اس کو اب تک لباس بھی ڈیفائنڈ کرتا ہے کونسا کپے نہ جا اچھا ایک آدمی کی شادی ہوئی اور آپ کو تری پیسے مل رہا اور آپ بڑے اسلام علیکم ولیمہ مبارک ارے نہیں شادی تھی پیوے تھے اس کو اکل نہیں شادی دینی کپڑوں میں کرنا چاہیے گرتبہ جام ہونا چاہیے شادی کے دن یہ کہاں سے لائی ہے اچھا ایک آدمی جو ہے پگڑی بان کے آگیا اب بڑے اسلام علیکم شادی مبارک ولیمہ تھا بے خوب کو سمجھتا ہوں نہیں ولیمہ میں سر کھلا ہونا شادی میں سر دکھا ہونا چاہیے شادی میں پگڑی چوپی امامہ پتہ نہیں کیا کیا خاندانی وہ تورے سے بڑے بڑے لگا کچھ تو بھی ہونا سر پی رکھا ولیمہ کے دن کلین سر ہونا شادی کے دن تھوڑا دینی کپڑے ہونا ٹرادیشنال ڈریس ہونا ولیمہ کے دن چکہ ہاں پاس دیفائنڈ دینی اور غیر دینی مطلب کوڑ پینڈ ہونا اور نون ٹرادیشنال ڈریس ہونا یوروپین ڈریس ہونا مطلب وہ ڈیفرنسیشن بھی لہذا اب شادی کے دن ایک کپڑا ہو گیا ولیمہ کے دن ایک کپڑا اس کے بعدیں فکریں سوچ خیال اور بہت ساری بار جو ولیمہ کے دن کپڑے مرد پینتے وہ بھی ادھارکا ہوتا ہے یا کبھی کسی کا دیاوہ ہوتا ہے یا سبحان اللہ کبھی تو کسی کا مانگ کے لیاوہ ہوتا ہے اسوں سر دیتا بچارہ ولیمہ کا جوڑا اور کیا کہہ دیتا پلنگ بستا تو ولیمہ کا جوڑا بھی آتا کپڑے ہونا ولیمہ کے تو وہ بچارہ بلتا چلی آپ داما جی ولیمہ کے لیے کپڑے لیجئے پھر سوچ خیال کے ساتھ جاتا اور جا کر ریبن پیسے ایک کون ہزار کا جوڑا لیتا کتنے کا لیتا ایک کون ہزار کا بھائی جب تمہاری اوقات نہیں عام زندگی میں ایک کون ہزار پہننے کی تو سوسر کے پیسوں پہ کیوں پہنتے ایک دن ایک کون ہزار کا اور وہ بھی ایسا کپڑا رہا تھا ایک کون ہزار کا جو اس کے ولیمہ کے بعد وہ کبھی نہیں پہن سکتا ملوم آپ کو بیل بوٹے چمکیا پتہ نہیں ایسا کی کئی دوسرے کا پہننگ گئے لوگ بلتے ہیں جوکر آگا آپ ولیمہ گڑ رہے دیکھیں اتنا عجیب و غریب کچھ بھی کچھ بھی گڑا بنا کے پنا دیتے ہیں کہ جو ولیمہ کے علاوہ زندگی میں کبھی نہیں پہن سکتے آپ کبھی پہنیں گے تو لوگ ہسینگ ولیمہ جوکر آگیا میں نے دیکھا شہروانی ایسی شہروانی پھنے یہ تو آگے لٹکے ہوئے توال توال نہیں سوری اوڑنی اور فلاں 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 اب یہ ولیمہ ہو گیا اب ولیمہ کے علاوہ یہ کئی پہنیں گے تو سب ہستے مجلس والے کیا پہن گیا گیا بہو لے لیں اور کتنے پیسے دالا اس پر ایک کاؤن ہزار یہ اسراف نہیں ہے تو کیا بتایا ایک کاؤن ہزار کا آپ نے جوڑا لیا بھی آپ کے استعداد کے مطابق آپ کے اپنے پیسوں سے یا آپ کے اپنے دلایا ان کے پیسوں سے ایک ایسا کپڑا ہے جس کو دھونا نہیں پڑتا ایک ایسا کپڑا جو زندگی بنی ایسا کپڑا جو بچوں کے بعد پوتے بھی پینیں گے تو میں سمجھتا ہوں ڈیوریبلیٹی کے حساب سے کچھ کام ایسا رنگ مارے تو جلی نکل جا رہا لیکن ٹائلز دیوار پہ لگا دی تو لانگ ٹم چلتے ہیں مینٹینس کاؤس کماتی نہیں اس کو اگر ماربل دال دے تو چونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں ماربل دالنے سے ہاتھ لگاتے خراب نہیں ہوں گا واشے بلے آسانی دھل جائیں گا تو کلر بھی مت لگا ماربل لگا دو تو سمجھ میں آتا ڈیوریبلیٹی ہے ہنڈڈ ڈیورز کے لیے رہتا ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا کہ ون ٹائم کاؤس لے بہت ہنڈڈ ڈیورز کے لیے مینٹینس فری ایسا کچھ کپڑا ہو تو پھر بھی لوجیکل سمجھ میں آتا کہ میں پوری زندگی پہن لیا بچے پہن رہے پڑ پوتے پہن رہے تو سمجھ میں آتا کپڑے کا حال یہ کہ ایک بار تو پہن لیا تو اس کے بعد کوئی دوزرہ بہنتا ہے نہیں اس کو خود بھی نہیں پہن سکتا شادی میں اور اگر پہن بھی رہے تو لوگ بولتے یار شرم کر تیرا حلیمہ ہو گیا دوزرہ کے حلیمہ میں ایسے کپڑے پہن کیا رہا تو کیوں لیتے ایسے کپڑے یہ تو مردوں کا حال تھا مردوں کا حال تھا